ناظرین سامان سے لدہ ہوا ایک بیری جہاز مہوے سفر تھا کہ تیز ہواوں کی وجہ سے وہ الٹنے لگا کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا سامان کا وہ الٹنے کے قریب ہی تھا کہ جہاز ڈوب جاتا اس میں موجود تاجروں نے کہا کہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر برد کر دیتے ہیں تاجروں نے مشورہ کر کے تیہ کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہو وہی پھینک دیں جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا سامان ہی کیوں سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں اس نے اسی بات پر اعتجاج کیا تو ان باقی لوگوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا قدرت کی شان کہ سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگیں اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ایک ساحل پر پھینک دیا ہے یہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا اپنی سانسیں بحال کی وہاں پڑی لکنیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی سی بنائی اگلے روز اس سے کچھ خرگوش بھی نظر آئے ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر کابو نہ پا سکا اس نے زور سے پکارنا شروع کیا زور سے چلانا شروع کیا کہ اے اللہ تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا میرا سارا سامان غرق ہو گیا اب یہی جھونپڑی میرا ترکہ بچ چکا تھا میری کل کائنات یہی جھونپڑی تھی اسے بھی جلا کر راک کر دیا اب میں کیا کروں یہ شکوا کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا صبح جاگہ تو عجیب منظر دیکھا دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہے اور ملاہ اسے لینے آئے ہیں اس نے ملاہوں سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا میرے بارے میں کہ میں یہاں پر موجود ہوں انہوں نے جو جواب دیا اس سے تاجر حیران رہ گیا ملاہوں نے کہا ہمیں پتہ تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے لیکن دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا اور سمجھے شاید کوئی یہاں پھسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے اس لئے ہم تمہارے پاس آئے پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا ملاہوں نے اسے بتایا جو بات ملاہوں نے اسے کی وہ اس پہ مزید حیران رہ گیا کہ جس جہاں سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا تھا وہ آگے جا کر غرق ہو گیا تھا یہ سن کر تاجر سجدہ شکر ادا کرنے کے لئے زمین پر گر گیا اور سجدہ کرنے لگا رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لئے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھینکوایا اپنے بندوں کے بارے میں وہی زیادہ جاننے والا ہے اللہ جتنے بھی ساختوں جتنے بھی مشکلوں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کریں اور ہر حال میں اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں